دوستو آج کی سیڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں لسن میں لگ رہے جلے بی روک کے بارے میں جلے بی روک سے میرا مطلب ہے کہ جو لسن کے پتے ٹیڑے میڑے ہو کر جھوک جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جلے بی روک لسن میں کیوں لگتا ہے اور اسے کن دوائیوں سے ختم کرنا ہے تو دوستو ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے اسے اینڈ تک دیکھنا اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب بٹن دبا کر گھنٹی کو ضرور دبا دینا دوستو سا سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جلے بی روک لسن میں کس قرآن سے لگتا ہے اس کا موکھ کے قرآن ہے فصل میں تھرپس کا ہونا اگر آپ لسن میں تھرپس آنے پر تورنت شروعاتی اپچار نہیں کرتے ہیں یہ تھرپس دیرے دیرے کر کے بہت ادھیک سنخیہ میں ہو جاتی ہے اور انہی کے اٹھے کے قرآن لسن کے پتے ٹیڑے میڑے ہو کر جھکنے لگتے ہیں اگر آپ تھرپس کے بارے میں اور اس کے شروعاتی اپچار کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس ویڈیو کے الاسٹم میں ایک بوکس آئے گا اس پر ٹچ کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جلے بی روک کے پراتمیک اپچار کی یہاں پر ہم جن بھی دوائیوں کا ڈوج لینے والے ہیں وہ سب سے کم خرچ کا ڈوج ہونے والا ہے لسن میں جلے بی روک کے لیے یہاں پر ہم دو کٹ ناشک دوائی انسیکٹی سائٹ کو لینے والے ہیں اور ایک ٹانک کو لینے والے ہیں اور ایک فپون ناشک فنگی سائٹ کو لینے والے ہیں اب یہاں دو کٹ ناشک کے روپ میں ہم پہلا تو لیمڈا سائلورتھین لیں گے اور دوسرا ایمیڈاگلوپریڈ لیں گے اپیوک کی ماطرہ کی بات کریں تو ایک اکڑ لسن کی فصل میں 250 ml لیمڈا سائلورتھین 5G والا اور ساتھ میں 50 ml ایمیڈاگلوپریڈ سترہ دسملو آٹھ پرتیشت ایس ایل والا لینا ہے اور ٹانیک کے لیے یہاں پوشک سوپر لینا ہے جس میں ہیرونل اینجائم اور سائٹوکائننگ ہوتا ہے اسے دو سو پچاس ایمل پرتی اکڑ میں لینا ہے اور فنگی سائٹ کے روپ میں یہاں سی ایم پیچوٹر لینا ہے یہاں بھی دو سو پچاس گرام پرتی اکڑ کی در سے لینا ہے اب ان سب دوائیوں سے ہوگا یہاں کی لیمڈا سائلورتین اور ایمیڈا کلوپریٹ سبی تھریپس کو ختم کرے گی اور پوشک سوپر سبی موڑی ہوئی پتیوں کو سیدھا کرنے میں اور انہیں انرجی دینے کا کام کرے گا اور سی ایم پیچوٹر میں کونٹیکٹ اور سسٹیمیٹک دونوں فنگی سائٹ ہوتے ہیں اس لیے وہ فنگس کو ختم کرے گا اور پیلاسپن کم ہو جائے گا اگر آپ کی لسن کی چالیس سے پچاس پرتیشت فصل میں جلے بھی روک ہوتا ہے تو یہ دوائی ہنڈرٹ پرسنٹ کام کرے گی اور آپ کی فصل پہلے سے بہتر ہو جائے گی کم بجرد میں سب سے سستہ رو جائے میں نے اسے آجمایا ہے اور مجھے اس کے ریزلٹ ملے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں